ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف کہا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں میں مشرف کا ترجمان نہیں ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں وہ ہمارے سابق بوس رہے ہیں ہمارے چیف رہے ہیں لیکن بہرحال مشرف صاحب اگر کچھ کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کی حوالے سے یا پاکستان کے کسی بھی سیاسی کردار کی حوالے سے تو انہی سے پوچھا جائے ہم جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ یہاں نہیں بیٹھے بلکل اچھا علی سعاد رفیق کا جو بیان ہے اس دن ہم لوگ نیوز سٹوڈیوز میں ہی تھے جب سعاد رفیق کے حوالے سے وہ تقریر کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آدھے گھنٹے کی تقریر کیا ہے اور آدھے گھنٹے کی تقریر میں سے دو تین میرے ایسے جملے تھے جن کے بارے میں جو ہے اس طرح کی بات آئی تو انہیں بڑا افسوس ہوا لیکن میرے خیال میں سعاد رفیق کو بھی اور نون لیگ کو بھی اب بڑا سوس سمجھ کر بولنا چاہیے کیونکہ وہ کچھ بھی تقریر کرتے ہیں وہ کچھ بھی بولنے جاتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کا بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے جب ڈی جی ای ایس پیل کی پیس بریفنگ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب سب کو ماضی کو بھولنا ہوگا ملکر آگے بڑھنا ہوگا بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین دن جو ہے وہ میڈییشن کی پالیسی نظر آتی ہے دونوں جانب سے لیکن پھر اچانک سے کچھ تنقید کے نشتر برسنا شروع ہو جاتے ہیں حکومتی قیم کی جانب سے بھی اور آپوزیشن قیم کی جانب سے چلیں جی دوہزار سترہ کے بلکل اب آخری آخری دن چل رہے ہیں اور دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ لیڈ ہے جو کہ ایکسپریس میں لگائی گئے اور ایکسپریس کی جو لیڈ ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں درخواستے پیر کو سماس کے لیے مقرر تو جناب دوہزار اٹھارہ کا ہوگا پہلا دن اور جو پہلی سماس ہونے جارہے ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے سماعت ہونے جارہے ہیں چیو جسٹس ساکر مسار کی سبراہی میں اور کمرہ نمبر ہوگا ایک عدالت کا اور وہاں پر ایک دفعہ پھر سے یہ اہم سماعت ہوگی جو مرکز نگاہ ہوگی تمام لوگوں کی اور وہ سماعت کے سوالے سے کی جارہے ہیں الیکشن کمیشن ایکٹ دوہزار اٹھارہ کے حساب سے جو بھی ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق نواز شریف جو ہے وہ ناہل ہونے کے باوجود پارٹی ہدا رکھ سکتے ہیں اس میں خبر لگائی گئی ہے اور علی ایک دفعہ پھر سے نون لیگ کے اوپر زوال پہ زوال آئے چلے جا رہا ہے اور نون لیگ جو ہے پوری کوشش کریے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی پہ کلہاڑی مارے جائے جو بیان دیتے ہیں ڈیفنیٹلی نیگٹیو بیان دیتے ہیں تارگیٹ کرتے ہیں ادلیا کو تارگیٹ کرتے ہیں دھرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اسٹیویشمنٹ پور آرگیٹ کرتے ہیں تارال سبا ہے کہ سیاست کے حصہ ہے نون لیگ اور اسی پر عمل پیرا ہے بہرحال ہم سیاست کے حوالے سے تو بہت بات کر چکے کچھ جو عوام کے مسائل ہیں نا ان کی بات کر لیتے ہیں بڑی چھوٹی سٹوڈی لگائی گئی ہے جنگل اتبار میں کہ تھرپارکر میں غزائیت کی کمی کا شکار مزید پانچ بچے دم توڑ گا ہے پھر دور اس قبل تاج ادر صاحب سے گفتو کوویز کو کہہ رہے تھے کہ سندھ میں سب اچھا ہے اور یہ جو پیپلز پارڈی کی حکومت کے حوالے سے پرسیپشن ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ سندھ میں آئیں گے تو آپ کو دود اور شہد کی نہریں بہتی ہوئی دیکھیں گی تو سر ہم تو اخبار روز پڑھ رہے ہیں اور اگر سندھ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہر خبر میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہے چاہے وہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہے چاہے وہ انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہے بہت سے مسائل ہم دیکھیں گے نا تھرپار کر سندھ میں ہی آتا ہے پنجاب میں نہیں آتا تو انہوں نے کہا نا تھا جدر صاحب نے کہا نا کہ بھئی پہلے چیلنجز اور تھے اب نئے چیلنجز ہیں تو اب آپ کے مسائل بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ تھرپار کر والا ایشو اگر دیکھا جائے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے یہ مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ گرمی کی جب گرمی آتی ہے تو اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا اب وہاں پہ آروپرانٹس لگائے گئے تھے کچھ عرصہ چلے وہ بھی ناکارہ ہوگا اچھا تھر کی بات کریں مٹھی کی بات کریں تو آروپرانٹس تھی وہاں پہ نہیں چل رہے خوراکہ جو انتظام نہیں ہے ابھی گھڑی خدا بخش میں جس دن جلسہ ہو رہا تھا مین جلسہ ہو رہا تھا جس دن اس دن وہاں پر بہت سارے ایسے بچے بھی تھے جو کہ غزائی کلت کا شکار تھے وہاں پر بہت سارے ایسے خاندان بھی تھے جنہیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے ریدر دین کہ آپ صرف یہ خطاب کریں کہ ہم نے یہ منصوبہ لگایا ہے ہم نے آروپرانٹس لگایا ہے ہم نے میڈیکل کالیج بنایا آپ اپنے اسی علاقے کے اگر لوگوں کو جا کے پوچھیں گے تو ان کی حالت بڑی اپتر ہے کہ ان کے پاس ہسپٹل تک جانے کے لیے سہولیات محصر رہی ہے تو جناب یہ تو حال ہے سندھ حکومت کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اہلی نے بڑی سٹوری اچھی بتائی کہ اتھر میں غزائی کلت کا شکار ہے بچے اور آپ کچھ انٹیٹینمنٹ اور لائٹر نیوز شامل کرتے ہیں ایک دون نے بڑی اچھی سٹوری لگائی ہے اور انہوں نے لگائی ہے کہ آرمی وانس یو ایس اگنسٹ یونی لیٹرال ایکشن ان پاکستان تو یہ مسلسلہ پاکستان فوج کا موقع بات چکا ہے کہ ہماری ٹرٹری میں اگر کوئی بھی کاروائی ہوگی دشتگردوں کے خلاف یا پھر ان کے کیمپس کے خلاف تو وہ ہم کریں گے ہمیں بتایا جائے ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور ہمیں بتا دیا جائے کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے اگر ہماری نظر میں نہیں ہے ویسے تو 90 to 95% اب جو ایریا ہے وہ ہماری نظر میں ہے لیکن اگر کوئی جگہ کوئی لوپول رہ جاتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہمیں آگا کریں ہم فونی طور پر ایکشن لیں گے اور یہ اب ہو رہا ہے پچھلے 3-4 دن میں تو پچھلے ہماری فوج نے کلیر میسیج دے دیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ آپ کے کہنے بھی نہیں چلیں گے آپ ہمیں بتائیں دنیا کی کوئی بھی فورس ہو وہ اگر ہمارے خطے میں ہمارے ایریا میں ہماری تیریٹری میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں آگا کر دیا جائے ہم سخت ایکشن لیں گے بلکل سخت ایکشن لیں گے اچھا جناب لائٹر سٹوری میں یہ شیئر کری تھی کہ 2017 میں ایک بڑی شادی بھی ہوئی ہے اور بڑی ہائی پروفائل شادی تھی انوشکہ شرما اور ویراد کولی کی تو انوشکہ شرما اور ویراد کولی کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ اس وقت اب جنوبی افریقہ میں اور وہاں پر اپنا نیوئر سیلیبریٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ویراد کولی وہاں پر سٹیک کریں گے اپنے میچز کے لیے اور انوشکہ شرما واپس آ جائیں گی کیونکہ ان کی دو موویز انوشکہ شرما سے بڑی انسپریشن ہے نہیں انوشکہ شرما سے مجھے کوئی انسپریشن تو نہیں ہے انسپریشن ہے اچھا میں پھر بتاؤں گی کہ آپ کو اور کون کونسی ہیرائن سے انسپریشن ہے تو یہ تو ہو گئی نیوز اور انوشکہ شرما کے حوالے سے کہ وہ کہاں پر ہیں اور دو موویز ان کی نئی آرہی ہیں رنبیر کبور کے ساتھ اور شارو خان کے ساتھ اب بڑھتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کی جانے بڑھ سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے لاہور کا اور لاہور میں موجود ہیں آج نے اس کی نمائندہ ہمابٹ اور ان سے جانتے ہیں کہ لاہور میں آج کیا ہونے جا رہا ہے ہمابٹ گوڈ مارننگ آج یہ بتائیے بلکل نیوئر کا اختتام ہے لاہور میں کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں لوگ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یقین ہے جنہوں نے سیلیبریٹ کرنا ہے وہ تو اچھے انداز سے سیلیبریٹ کریں گی کیونکہ موسم بہت اچھا ہے تو سیلیبریشن اچھی ہو جائے گی لیکن ایونٹس کا اگر میں ذکر کروں تو ایونٹس میں آج سب سے پہلے ہوگا ایک سو پینتالیس ماہی گر جو ہیں وہ کراچی سے براستہ پہلے طور انویسٹریشن کے یہاں پر لاہور پہنچیں گے اور لاہور سے یہاں سے واگا بورڈر کے ذریعے جزبہ خیر سگالی کے طور پر بھارت کے حوالے کر دیے جائیں گے تو آج یہ سٹارٹ جو ہوگا دن کا آغاز وہ اسی سے ہوگا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے اپوزیشن نیڈر جو ہیں خورشید شاہ وہ آج ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور گھر میں جا رہے ہیں سمسام بخاری کے جونگی کے رہنما بھی رہ چکے ہیں ان کے گھر میں جائیں گے اور آج وہاں پر اچھی سی ملاقات بھی ہوگی اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی وہ ہم لوگ دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے رانہ سناؤلا پنجاب کے جو وزیر قانون ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور ان کی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں یہ تو بتائیے ہونا اس وقت وزیرالہ بنجاب یہ شہباز شریف موجود نہیں ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں بڑا سونہ سونہ جمعہ لگ رہا ہوگا سونہ سونہ یقین ہے سونہ سونہ لگ رہا ہی ہے پنجاب پنجاب پہ بھی نہیں ہے مطلب میویر آنے والا ہے ان کے چھاپے بڑے مشہور ہیں اور جمعہ کے دن تو فاس طور پہ بلکل بلکل اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ وزیرالہ پنجاب تو یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن یہاں پر آصف علی زرداری اور مولانا طاہر القادری جو ہیں ان کی ایک ملاقات بھی ہونے والی ہے تو وہ بھی ایک اہم یہاں پر خبر رہے گی اور جیسے ہی ان کی ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد یقین ہم لوگ دیکھیں گے سلے جی بڑے عام ایمٹ ہے لیکن جمعہ تھوڑا سونہ سونہ رہے گا کیونکہ خادم اعالی تو لاہور شہر میں موجود نہیں ہے اور پتہ نہیں نیوئیئر پہ بھی وہ آپس یعنی آتے ہیں ہمارے سیارے سیارت دان جو ہمارے نیوئیئر میں ملت سے باہر منائیں گے کیونکہ زرداری صاحب موجود ہے تیرال قادری صاحب لاہور میں موجود ہیں اور آپس پر ویٹک بھی ہوتے ہیں آئی اگری ویڈیو مابٹ بلکل صونہ نہیں ہونے والی اگری ویڈیو مابٹ اسلام آبار کا رکھ کر لیتے ہیں آج یونس کے نمائندے آسف نوید ہمیں جوائن کریں گے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ شہر اقتدار میں آج کیا اہم ایونٹس ہیں تو گود مارنگ آج یہ بتائیے کہ آسف نوید کیا صورتحال ہے شہر اقتدار کی کیا کہا ایونٹس ہیں اہم دیکھیں آج شہر اقتدار میں نارمل جس طرح کہ ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور دیگر کورٹ میں کیونکہ سردیوں کی تاتیلات ہیں نارمل ارجنٹ کیسز کی ہیرنگ ہوگی لیکن آج جو سج جو سب سے اہم ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہے چونکہ اسلامباد کی اگر آپ بات کریں تو اسلامباد کا جو میر ہوتا ہے وہ فادر آف دا سیٹی کہلاتا ہے تو آج ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا چونکہ ان کے پاس وفاقی ترقیاتی ادارے کا بھی چیئرمن کا چارج ہے جو خصوصی طور پر ان کو میر بنانے کے بعد دیا گیا تھا چونکہ بیروکریٹک سیٹ تھی لیکن ان کو اٹا کر بیروکریٹس کو تو یہ سیاسی طور پر ان کو تائناتی ان کی کی گئی تھی ان کو شہریوں کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی تائناتی کو آج اس کا فیصلہ آ رہا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں جسٹس اتر من اللہ اس حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنانے جا رہے ہیں اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا میر اسلامباد سیکھیں آج سمج اسلامباد بیچاری ہے آسف نوید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہر اقتدار سے آسف آپ کا بہت شکریہ اور علی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ بلکل سال کا آخر چل رہا ہے اور آج ایکاونٹیبلیٹی بھی ہم کریں گے بیٹھ کے کہ پاکستان میں کیا کیا واقعات رونمہ ہوئے اور کیا ہم نے کھویا کیا ہم نے پایا تو دیفنیٹلی اس حوالے سے بہت کچھ ہے آج آپ کو بتانے کے لیے اور بڑے انٹریسٹنگ فیکٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے لیکن گوڈ مارنگ آج میں یہاں ہو وقت ہو گیا ایک بریک کا سو کہیں جائے گا مر ڈونٹ گوئی نیوی سٹے ویڈ ایس کیپ پاچھنگ گوڈ مارنگ آج ویلکم بیک ٹو گڈ مارنگ آج ہم بات کر رہے ہیں سال دوہزار سترہ کی اور اگر کراچی کی سیاست پر بات کریں تو بڑی ڈرامائی تبدیلی ہمیں دیکھنے کے ملی خاص طور پر متحدہ قومی موفمنٹ پاکستان پی ایس پی کی بات کریں یا پھر ایم کی ایم حقیقی کی بات کریں ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہوئے پھر آپس میں رائے جدہ بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو بیس سال بعد پاکستان میں مردم شماری بھی کرائی گئی اور کراچی کی حوالے سے جو مردم شماری کا ریزلٹ آیا ہر کسی کو اس پر تحفظات رہے تو بہرحال قوم کون سے اہم واقعہ پیش آئے سال دوہزار سترہ میں اور کیا صورت حل رہی پہلے ایک رپورٹ دیکھئے اس کے بعد متقو کا سلسلہ آگے بڑھا دیں ملک میں بیس سال کے طویل ارسے بعد دوہزار سترہ میں مردم شماری ہوئی ابتدائی نتائج کے مطابق پاکستان کی کل آبادی بیس کروڑ ستتہ لاکھ تک پہنچ گئی اس مردم شماری کے نتائج پر بھی اترہ ساتھ سامنے آئے اور بعض علاقوں خصوصاً کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھانے کے الثامات آئیت کیے گئے دوہزار سترہ میں ہی طویل انتظار کے بعد پانچ دسمبر کو پنجاب حکومت نے سانہ موڈل ڈاؤن کی رپورٹ بھی چاری کر دی تاہم یہ رپورٹ بظاہر طاہر و خاطری کی امیدوں پر پوری نہیں اتری اگرچہ انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا اور شہباز شریف سمیت پوری حکومت پنجاب کو مستعفی ہونے کے لیے اکتیس دسمبر تک کی محلت تھی آٹھ نومبر دوہزار سترہ کو کراچی کا سیاسی درجہ حرارت یک دم بڑھ گیا متحدہ پاکستان اور پی ایس بی نے سیاسی اتحاد بنانے کے اعلان کیا لیکن یہ رشتہ چوبیس گھنٹے بھی برقرار نہ رہ سکا اور دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا کر اس جبری اتحاد کو ختم کر دیا سال دوہزار سترہ میں ساگڈار کی قسمت بھی خراب نکلی سپریم کورٹ کے حکم پر نیب نے وزیر خزانے ساگڈار کے خلاف کرپشن اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کا ریفرنس دائر کیا اساگڈار متعدد بارت حساب عدالت میں پیش ہوئے تاہم وہ مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے لندن گئے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے مسلسل غیر حاصلی پارت آلت نے 11 دسمبر کو انہیں اشتہاری قرار دے دیا 22 اگرس 2017 کو امریکی صدار ڈانلڈ ٹرم نے نئی پالیسی جاری کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پاکستان دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے امریکہ کے اس پالیسی پیان پر پاکستان میں سخص رد عمل آیا اور تمام سیاسی و اسکری قیادت نے یک زبان ہو کر اس کی شتید مظمت کی 19 دسمبر 2017 کو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار آرمی چیف نے سینٹ کو بریفنگ دی اور اس بریفنگ میں آرمی چیف نے جمہوریت کو خطرہ نہ ہونے کی یقین دیانی کرائی سال 2017 کے آخر میں پاکستان سے اجازت ملنے پر 25 دسمبر کو بھارتی جاسوس کلبوشن جادیف کی والدہ اور اہلیہ ملاقات کے لیے اسلام آباد پہنچے پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس ملاقات کی اجازت دی بھارتی خوفیہ ایجنسی روکے جاسوس کلبوشن جادیف کو مارچ 2016 میں بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے پاکستان میں دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں کا اعتراف کیا ہے تو ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی کیا کھویا کیا پایا 2017 میں یہ تو آپ جان چکے ہیں اب 2018 کیسا رہے گا اور 2017 کا کچھ پوسٹ مارٹم بھی کریں گے ایک سینئر انیلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فلمی دنیا میں کیا کچھ ہوتا رہا اور اس کو تنقید کی نظر سبھی دیکھنے کی کوشش کریں گے ایک فلم کے کرٹک بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو اس وقت اسٹوڈیوز میں تین گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں مشہور ایسٹرولوجسٹ کنان چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کنان بھائی آپ ہمارے پاس آئے عویس تو ایس صاحب سینئر انیلسٹ سینئر تجزیہ کار تو ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں بہت شکریہ عویس بھائی آپ بھی آئے اور عمیر الوی اور کرٹک ایم بہت اہم جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں فلمی دنیا پر جو آپ کو بھی بہت شکریہ دوہزار اٹھارہ کیسا ہوگا دوہزار اٹھارہ کے عدد کو ہم جمع کرتے ہیں تو اس کا عدد ایٹ پلس ون پلس ٹو ایز ایکول ٹو الیون بنتا ہے الیون کے مطلب نمرالوجی میں یہ ہے کہ چھپے ہوئے خطرات تو اس سے میں یہ پرڈکٹ کر سکتا ہوں کہ سرد جنگ جاری رہے گی مختلف کنٹریز کے درمیان کہیں نہ کہیں پہلے جو کھل کے سامنے آ رہی تھی چیزیں وہ بیک اینڈ سے جاری رہیں گی جیسے پاکستان انڈیا کے حالات کشیدہ رہنے کے خدا نہ خاستہ چانسز موجود ہیں یہاں پہ اور موسم کی جہاں تک میں پرڈکشن دوں تو 2016 اور 2017 کے بارے میں میں نے یہ پرڈکشن دی تھی جو کہ صحیح بھی ہوئی کہ گرم ترین سار رہیں گے اور ابھی جنرلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی گرمی بہت زیادہ بڑھے گی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2018 جو ہے یہ اس میں سردی زیادہ رہے گی سردی زیادہ رہے گی جیسے پرڈکشن دوں گی جیسے پرڈکشن دوں گی جیسے پرڈکشن دوں گی سیاست کے حالے سے گرمی سردی کی ہم بات کرتے ہیں تو فروری کے بعد ٹرمپ کا انلکی ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا نا صرف امریکہ کو پروبلمز رہیں گی بلکہ ورڈ وائیڈ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی محبوبات امریکہ کے کچھ خراب ہونے جایاں جنہیں پاکستان مزید کیا خراب ہوں گے مزید کیا وہ اس طرح ساتھ بھے ایکسائٹی ٹھیکہ جیسے پھردکشن خراب ہونے سے نقصان امریکہ کو ہوگا پہلے بھی موالک نے جنا نکصان اٹھانا ہوں گا رہے آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کون جو ہے 2018 میں پرائم منسٹر ہوگا اور کیا ہوگا پاکستانی سیاست میں لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے تو پاکستان 2017 میں بڑی مشکلات کا شکار رہا بڑے بڑے فیصلی میں کیا آپ نے کھویا کیا پایا دیکھیں 2017 کا جب آپ نے اپنے انٹروڈیوز کیا 2018 میں اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں انان صاحب انسے بات کی تو 2017 کا ہمیں بھی بتانی چلا کہ کیا ہوا آپ لوگوں کو پتا چل گیا تو بتا لیے کیا ہوا 2017 میں 2017 میں ایک اور ایک گیارہ تو ایک اور تین تیرہ اندر بڑا عدد سمجھے جاتا تو نواز شریف کو انان بھائی یہ بتائیے کہ تیرہ تھا دوہدر سمجھے ہیں دوہدر سمجھے ہیں جتنے بھی باتیں کرتے ہیں جتنے بھی پیمسٹ ہیں جتنے بھی اسٹلوجسٹ ہیں سب نے کہا کہ میاں نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا کنان چودری صاحب واحد تھے جو میں نے دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا کہ میاں صاحب نہ اہل ہو جائیں گے میاں صاحب کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور ان کی اپنے ایسا بات کیا ٹائم دیجئے گا میں کمپلیٹ ہوں سکتا ٹو تھاؤزن سکسٹین کے دسمبر میں پچیس دسمبر کو میں نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ ان کی ایج چھہ سٹھ برس ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی جس کا عدد تین بنتا ہے اور تین ان کے لئے ان لگ کی ہے پھر اس کے بعد تین اپریل کو پنامہ کا ایشو آیا تیس مئی کو ان کی سرجری ہوئی تین اکتوبر کو سپریم کورڈ میں بیان جمع کروایا تیس کو جزیز نے یہ ریمارکس دیئے کہ تضاد ہے آرٹیکل چھہ سٹھ کا سہارہ لینے کی کوشش تین ہے کہ بج جائے اس کا عدد بھی تین بنتا ہے تو نہیں بج سکے کتری شہزادے کا خط جو نہیں پچا ایک سو بیس میلین کا تھا ایک پلس دو اس کا عدد بھی تین بنتا ہے اور اکیس جولائی کو پیرامہ کیس کا فیصلہ آیا جس کا عدد تین بنتا ہے اچھا اب مریم نواز اور نواز شریف کا عدد کیا بنتا ہے تین بنتا ہے ہماریم نواز سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کا عدد کیا بنتا ہے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے اب ٹرائی کا بنتا ہے مریم نواز کے ساتھ بھی آگئے ہیں اب نواز شریفی ہیں اور ان کے کازن بھی ہیں حمزہ میں اپنے دوہ دار سترہ میں دوہ دار سترہ میں ہم نے کافی کچھ کھویا ہے جیسے رتفاؤ کی شخصیت کو کھویا ہے دیائیوں سے کور کے مریض لیپرز کو وہ تریت کرتی رہی ایک غیر مسلم شخصیت انیس سو پچاس کی دیائی میں یہاں پر آئی ہیں اور آپ دیکھیں پوری زندگی وقت پر تو ان کو ہمیں سلام کرنا چاہیے بہت ہی ان کو بیش کرنا چاہیے بہت ہمارا ان کے ساتھ کلوز ایسوسیشن رہی جنرلزم کے حوالے سے بھی مانگو پیر کے اندر ایک برکت کے درخت وہیں پہ کور کے مریض کور کے مریضوں کو سوشلی آؤٹکاس کر دیتے ہیں گھروں سے پھیک دیتے ہیں اپنے جو ہے انہیں تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ یہاں پر جو آئی چندری کروڑ جہاں پہ نیوز پیپرز کی آفیسر ہیں اور اس کے پیچھے ایک ریلوے کی پٹری ہے اور پٹری لائن کے پاس وہ کورڑ کی پوری ایک کولونی تھی وہاں سے جب انہوں نے دیکھا وہاں تو انہوں نے دیکھا وہاں پوری زندگی پاکستان کے لوگ ایک تو بات یہ دوسری جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہمارے لئے سماج کے لئے معاشرے کے لئے بڑا تکلیف دے لما تھا وہ تا فیضاباد کے اندر جب انتہا پسند جدھے نے انتہا پسند جدھے نے تین ہفتے تک جلغمال بنایا معاشرے کو اور ساتھ ساتھ میں اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے اس کو مستقل طور پر روندہ اور وہ نارے لگائے جو میں اور آپ نشر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ یہ دیکھے کہ کہ سب سے مشہور کون سا نارا ہے مجھے کیوں نکالا اس کے اندر کوئی نہیں ہے اس کے معنے جو ہیں لیکن اس کے اندر پنجابی بین کا سر اس کے معنے الگ ہیں لیکن میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نشر ہوا وہ مستقل تین ہفتے تک وہاں پر چلتا رہا یہ تو کچھ بھی نہیں آپ مجھے بتائیے کہ جب حکمرہ جماعت جب ریاست کے ادارے ریاست کے نمائندے اگر ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو پھر میں اور آپ ایک لبرل پروگرس سے موڈریٹ پاکستان کی جو بات کرتے ہیں وہ کہاں بلکل یقین ہے ہم نے اپنا جو ایک امیج تھا وہ بہت زیادہ لوس کیا ہے ایک بہت اچھی بات تھی وہ تھی چیمپنز ٹروفی میں سرفراد احمد کا نیوزلینڈ کو چھوڑیں وہ دوان روحچرما 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 پاکستانی کمیونٹی دیس فخر سے ملاقات تھی فخر سے ملاقات تھی جب انڈیا سے آیا میں نے کسی کو کہا انٹرویو کے 15 لاکھ روحے لے تو مجھے خوشی ہوئی فخر عالم خلط ہوگی مزید بھی آپ سے بات کرنی ہے اور آپ سے بات کرنی ہے اور آپ سے فلم انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنی ہے پہلے ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے وہ ہم چلائیں گے اچھا وہ بات میں چلانی ہے تو چلیں امیر کی جانے باتیں تو آپ کو دیکھیں آپ دو ہزار سترہ کو بیان کریں گے فلم انڈسٹری کے لیے گا داون فول بسکل چار اچھی باتیں چار اچھی موویز انڈ بہت اچھا ہوا ہے چپن چپائی آج ہے ہم دیکھیں آج کے بات آج کے باتے ہیں بریلینٹ فلم مزا آگیا ایسا تھا کہ تقریباً تین چار مہینے بعد سنما سے مو لٹکائے ہوئی نہیں نکلے صحیح مو لٹکائے ہوئی نہیں چپن چپائی کی ٹریلرز بھی ہم نے چلایا بہت زیادہ امپریسی ٹریلر سے ہم نظر آتی ہے ہم فلم پر تنقید کرتے ہیں ہم اس اسیو پر تنقید نہیں کرتے کہ ہمارا ٹکٹ اتنا مہنگا ہے اگر آپ پڑوسی ملک بھارت کی بات کر رہے ہیں تو ٹکٹ احترین سے ٹکٹ ہوئی ٹکٹ ہمیں ٹکٹ تو ٹکٹ ہے ٹکٹ جسام ٹھکٹ کو ٹکٹ ہوتا ٹکٹ مل بات سہتے بیک statewide ٹکٹ تو ٹکٹ 300 اے ٹکٹ رہے تو ٹکٹ مойдے ٹکٹ 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 اٹھین magistر رہے تو ٹکٹ station iin ہمراہے انہیں ٹکٹ 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 دلties ٹ١٥ مجل بہت ٹھارم تم رسپ ایٹریوم یہ سمارٹلی پلے کرتے ہیں انہوں نے پانچ بائے سے پہلے ٹکٹ چار سو کا رکھا ہے اور آفتر فائیو چھے جو بھی نومنے میں رکھا ہے اس سب بھی ہمیر سے بات کریں گے ہم لیکن ہمارے ساتھ کنان بھی موجود ہیں اویس پوائی صاحب سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایک جمعہ بڑا مشہورہ مجھے کیوں نکالا اور وہ کہہ رہے تھے کہ فلم انڈسٹری کا انڈ جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے یہ بتائیں پاکستانی سیاست میں اب کیا تبدیلی آئے گی کس کو پرائیم نیسٹر دیکھ رہے ہیں آپ اور فلموں کا کیا حال رہے گا آپ پرائیم نیسٹر کی بات کر رہی ہیں مجھے تو فیلا الیکشن ٹائم پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا میں نے 2017 کے میڈ میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ ریفارمز کے بغیر الیکشن نہیں ہوگا چاہے وہ لیٹ ہی ہوں تو یہ ریفارمز لائے گا کون خیروانی ہوئے لگے سر پاکستان کنان تو ڈرا رہے ہیں 2017 کی جو برڈے تھی پاکستان کی چودہ آگست اس میں اپنے ایسے ٹائم پیریڈ میں انٹر ہوا ہے جس کے بعد سب سے پہلے ابھی اعتصاب کا عمل جاری رہے گا یہ ختم نہیں ہو رہا سب سے پہلے یہ رہے گا آگست 2018 تک اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے جس کی ہم بڑے عرصے سے خواہش کر رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کا کلپ بھی رکھے گا اور میرا کلپ بھی رکھے گا میرا خیال یہ ہے میری خواہش ہے اور میں دلی خواہش یہ کرتا ہوں کہ جمہوری تسلسل جائی رہے ہیں باوجو اپنی خرابیوں کے باوجو اپنی خامیوں کے اور یہ جو ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر سٹ اپ کی بات جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ ری فارمز لائے گا ٹیکنو کٹس میرا نہیں خیال جو چیف آف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا صاحب سینٹ میں گئے ہیں ایک وہ دوسرا چوبیسویں تربیم جس کے تحت جو ہے جو لیمٹیشن ڈی لیمٹیشن والا معاملہ تھا وہ معاملہ تیپ آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ بہینے اوپر نیچے الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے اور یہ جو ٹیکنو کریٹس جو ہیں نا یہ ساٹھ سے اسی کے درمیان جو بیلے بیٹھے ہوتے ہیں کراچی جم خانہ میں اسلام آباد جم خانہ میں سن کلب میں یا کہیں اور ان کے احباب کہتے ہیں ان کو اور ان کے گھر والے کہ آپ پاکستان کو صدار سکتے ہیں ٹھیک یہ وہ سادشیں بنتے ہیں میرا نیک خیال پاکستان کی جو حالات ہیں اس وقت جو بیرونی مسائل دو چار ہیں درونی مسائل دو چار ہیں اس کے اندر نہ پاکستان کی فوج نہ پاکستان کی سیادے سے ایک مہینے یا دو مہینے آگے پیچھے جو ہے وہ یہ ضرور پوچھیں گے کہ الیکشن پری الیکشن ہو سکتا ہے یا ڈیلے الیکشن ہوں گے اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے continue good morning آج میں یہاں آگیا ایک بریکس ہو کہیں جائے گا don't go anywhere stay with us keep watching good morning آج پاکستان تو کچھ بھی کیجئے بس انڈیا سے جیت کے آ جائے گی ہمارے آپ ستار ہیں نہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے زندگی کے اندر تین بڑے موقع ہم نے دیکھے جب عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا انگلین کے خلاف وہ بڑا ہی جب کونڈر ٹائگرز تھا اور ہم بلکل ہی پیچھے تھے اور پھر ہم ورلڈ کپ جیتے وہ ایک بڑا خوشی کا علمہ صحیح اور اس کے بعد دو ہزار نو کے اندر جب ٹررزم یہاں پر بہت تھا اور ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا تھا تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یونس خان کی کپتانی کے اندر اور شاہد آفریدی نے اس میں کار کر دی گئی سیمی فائنل اور فائنل کے اندر ساؤت آفریقا کو سیمی فائنل میں فائنل میں سر لینکا کو آر آیا وہ ایک لمحہ اور پھر اس کے بعد آپ ہی دیکھیں اس ٹیم کے بارے میں اتنی برائیاں کی جاری تھی لیکن فخر زمان نے آپ دیکھتے وہ کیا کہتے کہ ایک غلطی آپ کو جو ہے زندگی بھار تو وہ بھومرا ہے بھومرا نے ایک نو بال کی جس میں زیرو کا آؤٹ ہو گیا تھا فکر اس کے بعد اس نے سو کر دیا اور پھر محمد آمر نے اپنی نو بال کی تھی جس میں پانچ سال اس کی پداش میں صدا ملی اس کے بعد اس نے میرے خیال میں جو پہلی دفاع انٹرانکل کرکٹ میں انبیلیوپر شیمپئنز ٹروفی تھی دون کو روحج شرما کو ورات کولی کو ورات کولی کا سلپ میں کیچ وڑا دا رلنے ہمارا تو سانس رک گئی کولی نے اتنابیا کہ پاکتان چھاگیا بھومی سایچ ساترہ تو بہترین ہوا بھی سرکار بھومیرہ لسه بھومیرہ دو سانسیہی بھومیجا میں بھی ڈیو گیرے بعد ایسی خوشی یا ملیں گی کرکٹ میں قربی کرکٹ میں سے اور خیال نہ ہوں دونی سرکٹ میں میں کئی حقوں geste گوشان کو مقربی کرکٹ میں کرکٹ میں دیکھن کیا جو بڑا سایا سرکتمل کرکٹ میں �ے مائی تک تعالیٰ يوم تو اس میں ہو سکتا ہے کیپٹینسی سے ہٹانے کی سازشیں ان کے خلاف شروع ہو جائیں لیکن انشاءاللہ یہ اس کو اوور کم کریں گے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ مزید بہتر ہو یہ انٹریسٹریڈ واپس آ رہی ہے پی ایسل جیسے ابھی آ رہا ہے سر وہ تو آ چکی ہے انشاءاللہ مزید ریکلر واپس آ جائے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہر ٹیم آتی تھی پاکستان ویسے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ساکھ لےڑے آپ یہ بدد کریں اور اللہ کریں کہ Flanck کیپ بھی ح congreg اوی جب کتا ہے اوییس بھائی بordon اوی جسے پڑے اوی اوی اویک ا surge بلکل بلکل بڑے اے شکریہام طوال بوں فرن کو امرے levائے بید بارے پاکستانی لیکن سب سے بڑا ہے کہ ہم لوگ جب تک اس گیم کو سمجھیں گے نہیں فائدہ کچھ نہیں ہے اب دیکھئے دو پاکستانی فرمیں 21 دیسیمبر کوئیں ان کے سامنے لگی بھی سٹار وارز اور جوان جی کون جائے گا دیکھنے اور کون کون سی فرم دیکھے گا آپ کو بھی پتہ ہے جو جو سٹار وارز کا فین ہے وہ سٹار وارز دیکھے گا سات سو روپے کا ٹکٹ ہے دو فرمیں ہیں چودہ سو روپے یہ اور سناک ملے گا لولی ووڈ کم سے کم بینت ہو کر رہی ہے نا بیسیل لولی ووڈ تو ہی نہیں پاکستانی فرم انڈسٹری فرمیں ہیں پرچیب سب لوگ اسلامباد کے ہیں چپنچ بھائی سب لوگ کراچی کے ہیں اس کا میرے ہی رو لاہور کا ہے فرم انڈسٹری ہماری کم سے کم کچھ نہ کچھ تو پوشش کر رہی ہے اگلے سال تین سال میں ہم بہتر طور پر جو ہے میں امیر سے امیر کی پیزنس ہے کیونکہ ان کو ہم کہتے ہیں انسیکلو پیڈیا ہم نے ڈی ایم کر دیتے ہیں فرمیں بتا دیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ابھی میرے خیال میں ایک فلم کا جو بجٹ ہے وہ پانس سے آٹھ کروڑ ہے پانس سے آٹھ کروڑ ہے اور اسکرین جو ہیں وہ پچاس سے ساٹھ کے درمیان ہیں سو ہو گئی انتخل ایک سو پندرہ کا تھا کہ اس سال دوہزار اٹھاراں ایک سو پندرہ اسکرین جب کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے امیر آپ کی اجازت ہو ایک سو پندرہ سکرین یا ایک سو پچیس سکرین ہوں گی تو کمرشل وائبل ہو سکتی ہے مو بی شیح ہے دیکھیں ہو تو سکتی ہے لیکن پربلم سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگ کو آپ لے کے کیسے آئیں گے گھروں سے وہ تو گھروں میں لے کہ آپ سردیوں کے اندر شادی سیزن ہے اس وقت دیکھیں گے کہ کیسے آئیں گے یہی آپ سے پوچھنا ہے یہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے والے سے اپنے ایک پیکیج بنایا ہوا ہے وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں عمران خان صاحب کے ہم بات کرتے ہیں تو سیاست میں ان کا جتنا پیک ٹائم چل رہا تھا اتنا اچھا ٹائم 2018 میں نہیں ہے آپ یوں کہیں کہ اگر ہنڈر پرسنٹ تھا تو اب بھی مریم نواز صاحبہ یہ ٹوئٹ کریں گے آج آپ کا یہ مریم نواز صاحبہ کا خود دن لکی ٹائم چل رہا جو کہ یہ عمران خان ٹوئٹ کریں گے جو کہ نومبر 2018 میں ختم ہوگا اس سے پہلے انہیں مشکلات رہیں گی نواز شریف صاحب کا بھی برا ٹائم چلتا ہوا نظر آیا شہباز شریف صاحب کا بھی بہت اچھا ٹائم نہیں چلتا تو پھر کنان ان سیاستانوں میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اچھا ٹائم مطلب کس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو جون کے بعد سے اچھا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا زرداری صاحب کا زرداری صاحب ہاں عجیب بات ہے لیکن ہے وہ جمعہ پھر آئے گا اور یہ دسمبر کا ابھی انڈ ہونے جا رہا ہے تو پیپس پارٹی کا جنوری 2018 میں اچھا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا بلاول سپتمبر سے اپنے اچھے ٹائم میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں تو کنان آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آسفا کو بھی انٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم اگر کل ملا کے دیکھتے ہیں تو تینوں پارٹی میں سے بہتر ٹائم ملنے جا رہا ہے جیب بہت پارٹی بات ہے وہ وہی پیپس پارٹی ہے ستاروں کی مدد سے ہی اچھا ٹائم ازر دام کرنے جا رہا ہے مجھے آئے ہیں ہم آپ کے ساتھ شرک کر دے گا ستاروں کی مدد ہے کہ پیپس پارٹی قرآنڈ پر نظر نہیں کر رہا ہوں ستاروں کی مدد ہے کہ پیپس پارٹی پر نظر نہیں آیا ستاروں رہا ہے میں ہمیشہ پیڈکشن ہوتی ہے جب وہی ممکتر ہے وہ پریڈکشن کہا کہ مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ بلاول کو بھی نظر نہیں آ رہا میں ان کو کہتا ہوں سار میں فریال صاحبہ سے مل چکا ہوں ان کو یہ پریڈکٹ کر چکا ہوں کنان یہ بتائیں کہ آپ نے ساری پارٹیز کے بارے میں بتا دیا اقتدار میں مطلب آپ کس کو دیکھ رہے ہیں پرائیم نیسٹر شکل کے لیے کس کا رائز ہے فرسٹ آ فال تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا دوسرا یہ ہے کہ اسم کی حکومت نظر آ رہی ہے کولیشن گورنمنٹ جس کو ہم کہہ لیں کوئی ایسا بہت زیادہ لکی ٹائم کسی کا نہیں ہے میں نے زرداری صاحب کا لکی ٹائم انہ سینس پرڈکٹ کیا ہے کہ وہ بہتر رہیں گے پچھلے ٹائم دارے میں تاہرون قادری کو تو پرائیم نیسٹر نہیں دیکھ رہے نا تاہرون قادری صاحب کا تو سر اللکی ٹائم چل رہا ہے سب کوئی وائب آؤٹ کر دیا ہے اپنی پریڈکشن میں امران خان صاحب کا اچھا وقت آنے والا ہے اب یہ مجھے بتا دیں کہ امران خان کی شادی ہوگی یا نہیں سر امران خان صاحب کی شادی کے چانسز بلکل مجود ہیں لیکن رہام خان کے لڑکی دیسی ہوگی پردیسی ہوگی رہام خان کے لارے جمارما خان کے ساتھ اچھم پیچپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میں ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں میرے بھی ملاقات ہوئی اسلامباد لاؤنج میں امران خان صاحب ان دو صاحبزادوں کے ساتھ ان سے میرے ساتھ اسما شیراجی بھی تھی کیا کانفرنس میں آئی تھا ان وہ نے کہا کہ جمائمہ سا رہی اور انہوں نے کہا کہ جمائمہ نہیں آ رہی مانا کرتا اس دن وہ اپنے پر دیا ہے انہوں نے نیاری مدید کرتا کہ جمائمہ خان کے پرلکے ریلیشنشپ کے حوالے سے لکی ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے 30 جنوری کے بعد ہیں انہوں نے جنوری کے بعد اور خان صاحب کے ستارے ان کے ساتھ کافی مل رہے ہیں اور خان صاحب کے شادی کے چانسز بھی نظر آرہے تو ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہے کہ پیچپ کے چانسز ہیں کنان چودری بہت شکریہ آپ ہمارے شو پر اچھی پر لے کر آئے اور انتہائی زبردست قسم کی جو ہے پریڈکشن کیے تو کنان چودری کی پریڈکشن کتنی سچ ہوتی ہے کتنی نہیں یہ تو آگے آنے والا دور ہی بتائے گا اور یہ جو کلیپنگ ہے یہاں پر یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ سٹیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے آپ اس پیکیج کو دیکھ کے بھی سمجھ گئے ہوں گے کامی سید نے کامی ویلکم ٹو گوڈ مارنگ آج بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں پر دیکھ کے یہ جو کلیپنگ ہم نے کیے کامی یہ ایک پرسپشن چینج کرنے کے لیے کیا اور آپ کا پیکیج دیکھنے کے بعد کیا ہے جو کیمپین آپ لے کر آئی ہیں چینج دک لاب کی یہ ایک بہت خوشی ہوئی کیونکہ ہم سارے ہمین بینگ ہیں ہم سب کو ایکوالی کی بنیاد کے اوپر ہمارے جو رائٹ سے وہ ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ اتنی زبردست کیمپین آپ لے کر آئیں آپ کے ذہن میں یہ آئی دیا کیسے آیا کہنا چاہوں گے کہ آئی دیا میرا نہیں تھا اچھا اور ایک لاہور بیس کمپین تھی جس میں راپتہ کیا میں سمجھتے کہ پتنی کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا پڑش بہت خواب نواز میں ف Courographic اوٹ امارتی ہے chan ہم نے زبردست کیا ایک منٹ کی لے diyorsun سب سے pouvoir زبردست کی طرح ضرورات حرائی طرح چیز ہے blankets کو دلدست کی طرف سяет اچھی ہے ایک where اچھی م��ک رئی ہم جنرلزم میں بہت ساری چیزوں کو فوکس کرتے ہیں یہ ایک بہت اہم ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے جنرلزم میں اس چیز کو فوکس نہیں کیا جاتا جی بہت ہی کم کیا جاتا ہے کیونکہ زاہری بات ہے سادہ تر جو ٹائم ہے پورا ٹی وی چینلز کا ٹائم مکوم پی ایمل این پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پر گزر جاتا ہے اور کراچی اسلام آباد اور لاہور میں سیاستدانوں کے علاوہ بہت کام اشیوز ہائلائٹ ہوتے ہیں معاشرے میں تبدیلی معاشرے کے اندر سنف اور جنس یعنی کہ سیکس اور جنڈر کی بنیاد پر تفریق نہ ہونا یہ بنیادی بات ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے چاہے وہ ہم جنس کی مومنٹ ہو چاہے وہ آپ دیکھیں کہ پورے اس کے اندر اپنی حقوق کی بات ہے یہ جو بات کامی جو بات کر رہی ہیں کہ ایک تبدیلی یہ صرف تعلی کی تبدیلی نہیں ہے یہ تبدیلی ہے سوچ کی تبدیلی اور معاشرے میں ایک ایسی جگہ اپنے لیے ڈھوڑنا جس کے اندر ہم یہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ریاست کو فکر کی بنیاد پر نہیں آربیٹریٹ کرنا چاہیے اسی طرح معاشرے کو صرف جنڈر کسی کے رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں کہنا چاہیے تو دیکھیں اسلام کے اندر بھی بہت صدیوں پرانی بات ہے کہ جب جمعت الویدہ خطبہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ عربی کو عجمی پہ اور عجمی کو عربی پہ اور رنگ نسل لیکن آج ہمیں کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے معاشرے میں جو اس وقت انتشار ہے انتشار یہی ہے ادم برداشت کے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یہ جو فیضاباد پہ ہوا کیا یہی تھا نا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ پروٹسٹ کریں آپ کا حق ہے آئینی حق ہے قانونی حق ہے لیکن یہ تو حق نہیں دیا کہ آپ معاشرے کو جرغمال بنائیں تو معاشرے کو جرغمال بنائیں تو معاشرے کو جرغمال بنائیں ایک کامی جرسے لوگ ہیں اپنے ہماریاں فلمیں خیبر پاکستان خاکدر خیبر پاکستان خاکدر سسٹین کیمپین کے تحت ٹرانس جنڈرز کے خلاف اٹیک ہوئے آپ نے دیکھا اور اس کے اندر یہ تبدیلی لانا جی کامی پلیز میں کہوں گے کہ دیکھیں جب کوئی بھی مومنٹ ہوتی تو اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں ضروری بات کی ہے ایک بات کی بہت خلاف ہوتی ہوں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس سیکٹر کے اندر وہ کوئی solution لے کے کیوں نہیں آتے کہ issues تو ہر جگہ پر ہیں عورتوں ابھی تک حقوق نہیں لے پائیں لیکن پھر بھی کامی آپ کی کیمپین نے زبردست perception دیا ہے اور change میرے خیال میں آئے گا ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہیں ڈراماز میں تو اس طرح کی issues کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور دکھایا بھی جاتا ہے لیکن پاکستانی موویز میں اسیشو کو کس طریقے سے ہائلائٹ کر سکتے ہیں ایک پوزیٹیو تنک کے ساتھ کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پرزنٹ کریں ان لوگوں کے مسائل لیکن پاکستانی فرموں کا ایک خول میں ہیں اس سے باہر نکلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر اس سے باہر نکلیں گے تو فرم آئیں گے تو دیکھنے ہمارے دیریکٹرز ہیں ان کو جو خول سے باہر نکلنے والے دراما کیا جب میں سائٹ پر گئی تو لوگ ڈرے بہتے ہیں اور جب میں شوٹ کر گئی پانچ دن کا کام تا تو ابھی بھی لوگ فون کرتے کہ کامی یہی بات نا جب آپ سے پہلے ہمارے شوپر آئی تھی تو ہم لوگ یہی سوچ رہتے ہیں لیکن میں آپ سے جب ملی ملاقات تو ابھی میں آپ سے پوچھ رہتی کہ آپ کے کونس پروجیکٹ ہیں کہ میں بہت ایکسائیٹ ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کریں آپ کے موڈلنگ بھی آپ کریں آپ کے فیوچر پلانز کیا اور آپ کے فیوچر پلانز کیا آپ کے تمام چیزوں کیلئے کام ہر کوئی کر رہا ہے اور بہت اچھا ہم کئی بلکل گرے پڑے لوگ تو ہیں نہیں کہ کچھ چھوٹا ہی کریکٹر دیں اب ایک فیلم جو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ سوڑ ٹرانزینڈر دانس کریں جاغا ہے تو بہت اچھا لو وہ даانس کریں، çو کوئی رول کرسکتے ہیں یہ جاننے اینپوت دینا تبل weniger اسے لئے گانا تص Ведь تم تقریب نظر حقا اسے لئے لوگ ان کے جاتمawی فرام متناقش رہا ہے اسے مج کیزم بھی اقوم تو وہ بتغیرت professioncitoخورت حقا میرے تو یہ Incredible چاہتے تھے اللہ کے لئے تو ت这里۔ تو وہ متعلق ج borrowing وقت میں ، اجنے کی بات چیزی و حضورتان ہے اوشرا میں سودار لانے کیلئے بھی چیزی ممیسیج کا سین یہی ہے کہ آپ کو اس پر ممیسیج دیں اگر آپ کی انڈسٹری انڈیاز کیا جایز ہے آپ کے پاس سال میں دیرس آف ان میں بن رہی ہو بیس میں آپ کو ممیسیج دیں اس کیا ہے لیچے فلم کیا کہیں درامہ انڈسٹری تو ہماری بڑی سٹروں ہے تو وہاں میں بھی ان کو ستک درامے میں تی آر پیز ہیں جہاں اپنے پیسے ہیں اگر آپ کریں گے بھی ایک چینل کے اوپر ایک چینل کے اوپر اسی چیز پر دسکشن تھا خدا میرا بھی آئے گا ہیٹ ہوا گیا ہے ہیٹ ہوں گیا ہے ہاں ہاں ہیٹ ہوں گی چیزیں پڑے لکھے لوگ جب لکھیں گے چیز اور پڑے لکھے لوگ دیکھیں گے تب ہی سمجھیں گے لیکن تیر پی کی اس پر بات کریں ہمارے جو دوست ہیں جو رائٹرز ہیں اور یہ لکھتے ہیں سی ٹی وی سیریال جب ہمیں ملتے تو یہی کہتی ہیں خواتین بھی اور جو ہرد ادرات ہیں کہ سٹیرو ٹائپ سے نہیں نکلتے وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے اس کو مظلوم دکھانا ہے خاتون کو تھپڑ مارنا دکھانا ہے لازمی اور اگر خاتون ایک سٹیرو ٹائپ سے باغی ہے تو اس کو آخیر کے اندر اپنے خاندان کے سامنے اپنی فرسودہ روایت کے سامنے سر جھکانا ہے اور وہ پھر ایک شکست خوردہ ایک کردار کی طرح وہ آکے تو یہ ایک سٹیرو ٹائپ سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی اب یہ ہو گیا کہ جی ایک مولوی دکھا دیں گے اس کے کندے کے اوپر ایک رحمال پڑا ہوگا پھر اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ اسلام کے اندر چلا جائے گا ایکسٹرمیسٹ ہو جائے گا تو یہ سٹیرو ٹائپس بنا رہے ہیں تو پرسیپشن ہمارے جسے لوگ جو جنرلسٹ ہیں جو صحافی براجری ہیں ہر مسئلے کو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ جو چینج دیک لیپ کیمپین ہے اس کو ہم مزید آگے لے کر چل سکتے ہیں جنرلسٹک اپروچ کے ساتھ میں اویرنس کیس طریقے سے ہم سپیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اس معاشرے کے اندر جو اسپیس ہے وہ کم ہے جو 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 ایک جگہ ہے وہ آپ کو زبردستی لینی پڑتی ہے اور پھر اس جگہ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور پھر ایک مزید اس میں سے جگہ لینی پڑتی ہو دی تو یہ ایک اونگوئنگ سٹرگل ہے یعنی کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ اس سے پورا پاکستان چینج ہو جائے گا ہمارا معاشرہ چینج ہو جائے گا تو میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں گا اور بہت زیادہ میں اپنیسٹک ہونا بھی چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تبدیلی کی جو کھڑکی ہے جو دریچہ ہے وہ کھولا ہے لیکن اس سے آپ سانس لے سکتے ہیں لیکن وہ سانس کیا ماشرہ جو ہے وہ کبول کرے گا ہے کبولیت کا بڑا مسئلہ ہے تبدیلی ایسے جو کہ رات کو میں سوں اور صوبہ تبدیلی آئے ہیں نہیں اس کو جیسے کہ ابھی اکبرن کو آپ نے لانچی ہے اور آپ نے لانچی ہے سانیٹ میں بیل پاس ہوئی ہے ویدیلی مگو میں اس کی تبدیلیم کیلئی ہے اور اور کہ سانسیٹر نے ہمی سے راپتہ کیا ہے کہ یہ چاہہہہہی ہے اجمال اپنیسے کو اپنے بڑا مسئلہ کے لئے ڈیا اور انہوں نے چیزو زیادہ کے لئے ہیں ہم دیکھو سانسی جد و جاہد کر رہے ہیں جب تک جنرل پ پلیشن کو رابتہ ہوں جنرلیس برادری ہیں جنرلیس برادری ہیں وہ یہ یقینی ہیں کیونکہ آپ کو مہتگیر میں بہتی رہا ہے ایک میٹن میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو بتائیں اس بات کو حل کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک آنکھ ہے جو دوسرے رہے ہیں کامی ہم نے پوستم پر بلاتے ہیں کہ یہ کیمپین لانچ بھی نہیں تھی اور تب بھی ہم نے اسی رائٹس کے والے سے اور آپ کے والے سے باتشیت کی تھی اور آج جب آئیے تو دیویلپمنٹ کے ساتھ آئیے بڑی خوشیوری کہ یہ کیمپین بھی آپ نے لانچ کی کتنی پور امید ہے آپ میں ایک بات کردوں کہ کامی جو بھی بات کر رہی ہے کہ ام لوگ اور وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کہ ہم لوگ تو ہم لوگ جب تک ہو جائے اور اس طالی کا مطلب بھی یہ ہے ہم لوگ کامی بھی یہ کہنے لگے کیونکہ ان کے اور ہمارے دماغ کے اندر بھی یہ جو نقوش ہوئے ہیں وہ ان کو اراز کرنا چاہیے ہیں ہم نے ایک بھی شروع میں کیا ہے کہ آپ اور میں ہم ہے ہم ہم ہے کتنی پور امید ہے میں بہت دیکھیں امید کا دامن تو نہیں چھوڑنا چاہیے بالکل اور وقت لگے گا ابھی پانچ سال ہوئے ہیں کوئی رائٹس ملے ہوئے اور آگے اگر ہم اس سٹرگل کو جاری رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ مارشو میں کوئی چینج آئے گا اور میرا کام تو زیادہ تاہر میں کام کرتا ہوں ینگر جنریشن کے اوپر تو ابھی کتنے لوگوں پر مشتملاتی ہے جو میں کام کر رہی ہوں میں کام کر رہی ہوں میری جو ٹیم ہے میرے پاس کام کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں اور کمیوٹی خود اپنے لئے کام کرنا چاہتی ہے ہم عمیشہ کہتے ہیں کہ 2018 بانے والے دو ہی دن رہے گا ہیں تو کوئی میسیج دیجے ہمارے ناظرین کو اور یہ بتائیے کہ آپ کا ایسا کونسا کام ہے جو 2017 میں رہ گیا اور آپ چاہتی ہیں کہ 2018 میں آپ کریں ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گی میسیج میرا یہی ہے کہ محبت اور عزت سے پکار ہیں اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہم بھی چاہتے ہیں لوگوں سے اور ہر انسان چاہتا ہے عزت تو بہت بڑی چیز ہے اور اسی کے ساتھ 2018 میں میں یہ چاہوں گی کہ میری جو ٹرانسجنڈر کمیوٹی ہیں ان کو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی جوب مل جائے کوئی نہ کوئی رائٹ مل جائے اور ان کی تعلیم کیلئے بھی کوئی نہ کوئی حکومت کام کریں اگر ایسا کچھ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ چلی جی ہم نے کامی سٹ کی بلکل جو بھی آپ کی تمام وشش پورے ہیں 2018 2018 I am hopeful اس میں کچھ فلمیں ایسی آ رہی ہیں Tifa in trouble جوانی پھر نہیں آنی 2 پھر لوڈ ویڈنگ ہے اور وجود ہیں بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جو آپ کو ایک سٹپ آگے لے جائیں اور اگر یہ فلمیں چل گئیں اور اینیمیٹڈ بھی فلمیں آ رہی ہیں اگر ایسی کچھ چل جاتے تو انشاءاللہ ہمارا سال ریشو اچھا ہوگا اور اندرینڈ بھی ڈسکسنگ کے سال بہت اچھا ہوگا آپ نے اپنی ویڈیز بتا رہی ہیں پھر جوانی نہیں آنی پھر وہ سیاست نہیں آنی پھر وہ سیاست نہیں آنی جس طرح کی سیاست 2017 میں ہم امید کرتے ہیں کہ 2018 میں اور جس طرح کی انتہا پسند جو ایک جو ایک ایک ادھارا میں نہ ہو ادم بلداشت نہ ہو ایک روشن خیال پاکستان اور یہ نہ ہو پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ ہو کہ میں پنجاب ضرور جاؤں گی میں پاکستان ضرور جاؤں گی پاکستان اپنے جوان گیا بلکل بہرحال ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے 2017 میں کیا ہویا کیا پایا اس پر بھی بات کی 2018 کیسا رہے گا کیا کچھ ہونا چاہیے اس پر بھی بات کی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بولیوڈ کے رومانٹک ہیرو راجش خنہ کی جو ہے آج سالگرہ بھی ہے اور ان کی جو فانس ہیں ہمارے تینوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو پر تشریف لے کر آئے اور اب کیونکہ 2018 میں ہم نے ان تینوں سے تو پوچھ لیا ہے لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں اور علی آکے آپ کو منڈے کو بتائیں گے کہ ہماری کیا وشیز ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں 2018 میں ہم ہی کیا کرنا ہے تو آپ اپنا جو 2018 کا سال ہے اللہ کرے وہ آپ کے لئے تمام خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آئے اور آپ کے تمام ڈریمز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں تو ایڈوانس بھی ہم آپ کو 2017 کا جو ہے وہ آخری پیکج ہے اور اسی پر ہم اس موٹیم کی کلوزنگ کریں بلکل تو ایسے ہی ہستے رہے ہیں موسیقی